موسیقی اسلام علیکم پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایک طرف ہمیں طویل مارشاللہ کے دوار نظر آتے ہیں دس دس سال اور درمیان میں ٹوٹی بنتی سیاسی حکومتیں ہم ایک ایسی جگہ پر آج کھڑے ہیں جہاں اب سے تقریباً ڈیڑھ ماہ کے بعد پورے پاکستان میں انتخابات کا عمل شروع ہونے ہیں آٹھ فروری کو منارے پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کر آج کے اس پروگرام کے آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آج شاید اسی جذبے کی ضرورت ہے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اتوانہ کرنے کے لیے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے کہ نہ تو دس دس سال کے مارشل لائی ادوار یہاں آئیں اور نہ ہی وہ دو دو ڈھائی ڈھائی سال کی بنتی ٹوٹی حکومتیں آئیں جس کے نتیجے میں پاکستان آگے جانے کی بجائے پیچھے کی جانب جا رہا ہے تیس پینتی سال جتنے میں نے اس پروفیشن میں گزارے ہیں جب پروفیشن کا آغاز کیا تھا تو لگتا تھا کہ ایکنومک سیلنجیز بہت بڑے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں مشکل ہے ایک مستقم حکومت آئے گی تو نظام زندگی آگے چلے گا لیکن ہر گزرتے سال کے ساتھ ایکانومی اوپر جانے کی بجائے نیچے جا رہی ہے تو ایک مستقم حکومت بنیاد فرام کرتی ہے ایک اچھی جمہوریت کی ایک اچھی معیشت کی اور لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی لانے کی تو آٹھ فروی دوہزار چوبیس شاید وہ پہلا ایک موقع ہے جہاں پاکستانی قوم کو بقاعدہ باشہور طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے کہ جو ماضی میں ہو گیا ستر پہ چھتر سال وہ ہو گیا لیکن آئندہ کا سفر ہمارے ماضی کی نسبت بہتر ہونا چاہیے تو ایک طرف منارے پاکستان ہے اور دوسری طرف بادشاہی مسجد ہے اس تاریخی مقام سے ہم لے کر چلیں گے آپ کو لہور شہر کے مختلف حلقوں میں این ای ون ٹوانٹی ایٹ سے آغاز کریں گے لیکن لہور شہر میں جتنے میجر حلقیں ہیں جہاں بڑا مقابلہ ہے ہر اس حلقے میں جائیں گے نہ صرف لہور میں بلکہ پنجاب کے تمام بڑے مقابلے آپ کو دکھائیں گے آج کا آغاز کریں گے این ای ون ٹوانٹی ایٹ لاہور سے لہور کے حلقوں میں انتخابات کا ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے اور اپنا ہی جوش و خروش ہوتا ہے اس دفعہ صورتحال بہت مختلف ہے پچھلے انتخابات جب ہم یہاں کور کرنے آئے تھے تو ایک طرف پی ایم ایل این کا اتنا ہی زور تھا دوسری طرف تحریک انصاف کا اتنا ہی زور تھا اور ان کے ہر جلسے کے اندر وہ ترانے نغمے اور چارج کراؤڈ ان کے ورکر بہت موٹیویٹڈ تھے اس دفعہ صورتحال ایک پارٹی کے لیے تھوڑی خوف کی فضاء ہے نون لیگ والے اپنی کیمپین تو کر رہے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف سے جس کا انٹرویو کریں تو اہم طور پر تو کوئی ہوتی ہے کہ یا تو انٹرویو سے پہلے یا انٹرویو کے بعد اس کے غائب ہونے کے قوی امکانات ہیں مقابلہ اس دفعہ لاہور میں پھر بھی بہت تگڑا ہونا ہے لاہور کے حلقوں سے کچھ ایسے نامور شخصیات سامنے آئی ہیں جو ماضی میں تو سیاست سے تعلق نہیں تھا لیکن اس دفعہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے کہ سیاسی عمل کو اور جمہوری عمل کو آگے بڑھانا ہے تو این اے ون ٹوئنٹی ایٹ لاہور سے پاکستان کے بہتی معروف قانون دان سلمان نکم راجہ صاحب میدان میں اترے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں آپ کو کیوں خیال آیا کہ آپ کو الیکشن ہی کے اندر جانا چاہیے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا آپ کانسٹیٹویشنل پٹیشن لے کر جا سکتے تھے لیکن خود میدان میں کیوں اترے دیکھیں میری تیس سالہ وقالتی زندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہی عرصہ شاید آپ کا صحفتی عرصہ بھی ہے میں نے تمام عمر یہ کیا ہے بلکل آوائل سے آپ دیکھیں گے سن پچانوے میں عورت کی حقوق کے حوالے سے یہاں ایک مقدمہ چلا تھا کیا عورت ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے پھر سن اٹھانوے میں جب فورن کرنسی اکاؤنٹ فریز ہوئے میں نے مقدمہ کیا پہلا مقدمہ پاکستان میں سپریم کورٹ تک گیا کہ یہ نہ حق تھا یہ غلط ہے اسی طرح بے شمار مقدمے اسکر خان کیس ہے این آر او کو ڈاکٹر مبشر کی طرف سے میں نے چیلنج کیا تو میری زندگی میں کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں کئی متعدد مقدمے میں نے نہ کیے ہوں آئینی اور قانونی اہمیت کے اسی طرح ورکرز، ٹریڈ یونینز مزدوروں کی طرف سے میں نے سینکڑوں مقدمے کیے ہیں اور جو میں ایک اپنا فرض سمجھتا ہوں بغیر فیس کے ہمیشہ کرتا ہوں تو یہ ایک عمل تو تیس سال سے جاری ہے اور اس عمل کی وجہ سے آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے کچھ عزت بھی ملی ہے ٹی وی پہ مبسر کے طور پہ بھی آپ بیس سال سے مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن اس بار مجھے یہ لگا اور یہ بالکل پچھلے تین چار ہفتوں کی بات ہے کہ اس وقت جو فضاء پیدا ہوئی ہے میں پورے وسوق سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایسی فضاء نہیں دیکھی میں تاریخ کا اور آئین کا طالب علم بھی ہوں پڑتا بھی ہوں میں نہیں سمجھتا پاکستان کی تاریخ میں ایسا سانیہ کبھی رونما ہوا ہے کہ ایک پوری سیاسی جماعت کو جس کو پاکستان کے عوام کی ایک بڑی اکثریت کی تائید حاصل ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ایسے موقع پہ صرف ٹی وی پہ مبسر کے طور پہ بیٹھنا کافی نہیں تھا ہم پٹشنے تو اب بھی کر رہی ہیں کرتے رہیں گے لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ آواز دی جائے جو ہمارے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں جو بوٹر ہیں جو عوام ہے عوام کی آواز بنا جائے اور وہ آواز آپ کو اب سڑکوں پہ لے کے جانی ہے وہ آواز آپ کو گلیوں محلوں میں لے کے جانی ہے اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہونا ہے جو جمہوری عمل ہونا ہے اس کو قابل اعتبار بنانا ہے اگر میں اپنے دفتر میں بیٹھا رہا ہوں وہاں آپ کا کیمرہ میں آنا ہے میری چار منٹ کے وہ میری افکار جو ہے وہ ریکارڈ کر کے چلا جائے تو میں نہیں سمجھتا اس کا وہ اثر ہوگا جو باہر نکلنے سے میرے ہوگا اچھا آپ کا جو ورکر ہے وہ مجھے لگتا ہے یا آپ کا جو ووٹر ہے تحریک انصاف کا وہ مجھے لگتا ہے بہت چارجڈ ہے لیکن جو آپ کے وہ لوگ تھے جو پارلیمان کا حصہ تھے یا مین سٹریم پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے وہ یا تو غائب ہیں یا خوف کشکار ہیں بہت ساری ریاستی جور بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کے ورکرز کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ جذبہ اور وہ انرجی اور وہ توانائی موجود ہے جو کسی بھی بڑی پارٹی کی سکسیس کے لیے ضروری ہے کیا آپ اس کو موٹیویٹ کر سکیں جی بالکل ہے اور اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا بھی ہے دوستوں سے میں اسی شہر میں رہتا ہوں اسی حلقے کی میری جمپل ہے اور جہاں بھی میں گیا ہوں پچھلے چند ماہ میں مجھے یہ چیز نظر آئی ہے کہ ایک غصہ ہے ایک افسوس ہے اور اس کو اظہار کی ضرورت ہے چند دن قبل نے ایک میٹنگ کی میں نے مختلف یونین کانسلز کے کانسلر صاحبان تھے عدداران تھے پی ٹی آئے کے اور وہ میرے لیے بہت ہی میں سمجھتا ہوں چشم کشاو ایک واقعہ تھا وہاں ایک خاتون رزوانہ اقتدار غالباً کا نام تھا پی ٹی آئے کے وہ خواتین کے ایک ونگ کی سربراہ ہیں انہوں نے ایسی شاندار تقریر کی اور انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے ان پچھلے چھ سات ماہ میں بہت ظلم سہا ہے ہم نے توڑ پھوڑ دیکھی ہے بے عزتی دیکھی ہے لیکن کبھی اگر ہم اقتدار میں آئے تو ہم صرف پیار کی سیاست کریں گے ہم انتقام کی سیاست نہیں کریں گے یہ میں سمجھتا ہوں وہ جذبے کی گہرائی ہے جمہوری عمل سے وابستگی کی گہرائی ہے جو اب ہمیں نظر آتی ہے یہ صرف شور شرابے کی اب سیاست نہیں ہے یہ واقعتاً میں سمجھتا ہوں اصول کی سیاست ہے میرے ساتھ دائیں بھائیں جو دوست کھڑے ہیں یہ اس عمل کا حصہ ہیں حادی صاحب ہیں میاں محمود رشید کے بھتیجے ہیں اسد عثمان صاحب ہیں یہ بھی انتخاب میں حصہ لیں گے پرونشل اسیمبلی سے تو ان سب کا جو نظریہ ہے جو ان سے میری گفتگو ہوئی ہے اس میں مجھے ایک ہی بات نظر آئی ہے کہ ہم نے اصول کے لیے جمہوریت کے لیے آئین کے لیے تگو دع کرنی ہے بلے کا نشان چند گیا آپ کی ریزرف سیٹس پہ جلے گی پارٹی کو کتنا برای نقصان ہوگا دیکھیں یہ ظاہر ہے ایک نائنصافی ہوئی ہے اور اس سے ہو سکتا ہے کچھ نقصان ہو لیکن جو میری دوستوں سے بات ہوئی ہے ان کا نہیں خیال کیے کوئی ناقابل تلافی نقصان ہوگا ووٹر اب باشعور ہے ووٹر کو پتا چل جائے گا کہ پارٹی کا امیدوار کون ہے اور کون نہیں ہے ہمیں کچھ محنت زیادہ کرنی پڑے گی مجھے یہ بھی امید ہے کہ عدالتیں یہ بلے کا نشان جو ہے ہمیں واپس لوٹا دیں گی یہ اکثر اثر نائنصافی اور زیادتی ہے ریزرف سیٹس تو پھر بھی چلے گی دیکھیں ریزرف سیٹس کے حوالے سے یہ ابھی گفتگو میرا خیال ہے جاری ہے یہ ابھی حتمی یہ موقع نہیں ہوا ایک لسٹ تو دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھیں لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر سمبل نہ ہو ایک تو وہ سب امیدوار آزاد ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں سمبل ایک چیز ہے پارٹی کا امیدوار ہونا دوسری چیز ہے پارٹی کا امیدوار ایک شخص پھر بھی رہے گا جب آپ نے نومینیشن پیپر اپنا داخل کیا اس میں پارٹی سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا تو آپ پارٹی کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہو گئے اگر پارٹی بعد میں سرٹیفیکیٹ دیتی ہے وہ آپ دیکھیں نومینیشن پیپر میں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی نے سرٹیفائی کرنا ہے کہ یہ شخص ہمارا امیدوار ہے سمبل ایک ہو یا نہ ہو وہ ایک دوسرا معاملہ ہے یہ بالکل ممکن ہے کہ تین سو امیدوار ہوں اور ان کے مختلف سمبل ہوں اور وہ سب پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں اس کے سمبل اور آزاد ہونا یہ ایک بات نہیں ہے کسی زمانے میں لہور بھٹو کا گھڑ تھا پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ یہ جو لہور تھا سارا نواز شریف کا گھڑ بن گیا بائی لیکشنز جو ہوئے ابھی آپ کے ریسنٹل گورنمنٹ ٹوٹنے سے پہلے اس میں لگا کہ پی ٹی آئی نے لہور شہر کے اندر بڑا ڈینٹ ڈال دیا اب کیا دیکھتے ہیں کیا ہوگا مجھے یہی نظر آتا ہے کہ یہ ڈینٹ نہیں رہے گا یہ ایک بہت بڑا شگاف ہوگا اور اس سے ایک ریلا جو ہے عوام کا اور جمہور کا وہ گزرے گا جو غم اور غصے کی اس وقت فضاء ہے اس کا جواب ووٹ کی طاقت سے دیا جائے گا اصول کو سربلند کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں عوام کو بہت یہ سمجھتے ہیں کم تر وہ سمجھتے ہیں عوام کا تعلق صرف گلی سے ہے محلے میں نالیوں سے ہے ایسا نہیں ہے عوام بھی اصول کو دیکھتے ہیں عوام بھی اپنی عزت کرانا چاہتے ہیں اور جب آپ عوام کی عزت نہیں کرتے ان کی منتخب جماعت کو آپ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ عوام کی بے توکیری کرتے ہیں اینے ون ٹونٹی ایٹ کے آپ کے اس حلقے کے اندر کون کون سے لہور کے علاقے شامل ہے دیکھیں اس میں یہ بہت بڑا حلقہ ہے نوالاک ستر آزار عبادی پر مشتمل ہے اس میں بہت سا علاقہ اچھرے کا آئے گا اس میں فیروسپو روڈ پر آپ چلتے جائیے تو پھر اس کے بعد آپ والٹن روڈ تک چلے جائیے تمام علاقہ آتا ہے دوسری جانب چیرنگ کروس تک آتا ہے اس میں کوینز روڈ آ جائے گی شاہد مان شاہد جمال اکبال ٹاؤن آ جائے گا مسلم ٹاؤن گارڈن ٹاؤن موڈل ٹاؤن گلبرک اس میں پھر دو طرح کے علاقے آئیں گے ایک تو وہ ہے جو چھوٹا کاروباری طرف کا ٹپیکلی وہ پی ایم ایل این کا ووٹر ہوتا ہے دوسرا وہ جو پڑے لکھے یا زیادہ پوش ایریاز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سلمان رکم راجہ صاحب سے زیادہ متاثر ہمیں نظر آئیں پڑے لکھے آدمی دیکھیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایسا کوئی تفاوت ہو لیکن ہم جائیں گے ہم ہر گلی میں جائیں گے ہر محلے میں جائیں گے ہمارا جو پیغام ہے وہ صرف کوئی پوش علاقوں کے لیے نہیں ہے وہ ان علاقوں کے لیے ہے جہاں لوگ واقعہ تن میں سمجھتا ہوں خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے کیا وجہ ہے کہ ایک بچہ جو ایک گلی محلے میں پیدا ہوتا ہے گلی محلے کے سکول میں جاتا ہے وہ وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا سکولوں کو تعلیمی اداروں کو تو ایک انجن ہونا چاہیے انسانی زندگی میں تفاوت لانے کے لیے انسانی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ہمارے سکول لاہور جیسے شہر میں بھی جو ہیں دنیا کی ابتر ترین سکولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو حکومتی سکول ہیں لہٰذا اس شہر کی جو مشکلات ہیں وہ وہی ہیں میں سمجھتا ہوں جو پورے پاکستان کی ہیں اور ان مشکلات کا ازالہ جو ہے ہمارا اولین فرض ہے اگر شاہ محمود قریشی کو رہائی مل جاتی ہے سائفر کے اس کے علاوہ ان کی اوپر اور کیوں مخدمہ نہیں ہے تو آپ کے خیال میں پارٹی کو ایک فیس مل جائے گا اس کیمپین کو لانچ کرنے کے لیے یہ بہت اچھی بات ہوگی اور مجھے پوری امید ہے میں سمجھتا ہوں اب ان کا قانونی حق ہے کہ ان کو رہائی ملے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا بھی یہ حق ہے کہ ان کو رہائی ملے ان کے خلاف بھی جو کیسز تھے لغم نویت کے جو مقدمے ہیں ان کی حقیقت سپریم کورٹ کی ایک ہیرنگ میں سامنے آ چکی ہے باقی بھی جو مقدمات ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر عمران خان صاحب جیل میں بھی ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا جو وجود ہے اس نے اس وقت قوم کو متحد کیاوا ہے بہت بڑی تعداد کو متحد کیاوا ہے ان کے وجود کی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہ جماعت آگے بڑے گی اور جمہوری عمل جو ہے اس کے ذریعے تمام جبر کا جواب دیا جائے گا سلمان علیکم راجہ صاحب بیسٹ آف لکھ آپ کے الیکشنز کے لیے آٹھ فروری قریب آجے دوبارہ آپ کو آئیں گے اس علاقے کے ساتھ مختلف علاقوں میں لے کر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ووٹر کا دعمل اور ریسپونس کیسے آپ کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ میری فلائٹ جنوری کی تھی میں نے چینج کروایا ہے صرف ووٹ دینے کے لیے آٹھ فروری کو بلے پہ مور لگانی ہم نے نون لیگ کا جی انشاءاللہ جی دیکھیں بزنس مینز وغیرہ ساروں کو سپورٹ کرتے ہیں کام وغیرہ بھی کرتے ہیں سارے آپ کو لہور کے دیکھیں کتنے کام کروائے ہیں پی ٹی آئی کا جی ہم شروع سے پی ٹی آئی کے سپورٹ کر رہے ہیں دھونوں کو نہیں پی ٹی آئی کا نون لیگ نواز شریف زندہ آباد پی ٹی آئی پی ٹی آئی کا ووٹ نواز شریف کا نون لیگ ووٹ بلے گا پی ٹی آئی کا نون لیگ پی ٹی آئی کا نون لیگ موسیقی موسیقی این ای ون ٹوئنٹی ایٹ میں حافظ نومان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلمی نواز کی طرف سے قومی اسمبلی کے یہاں امید وار حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا ایک یہ میٹنگ کورنر میٹنگ جاری ہے جس میں آپ نے ہمیں وقت دیا ہے کیا توقعات ہیں آپ کی اپنے لکھن کے حوالے سے جی انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل سے بڑی امید ہے کہ پی ایم ایل این یہاں سے ہیوی لیڈ سے انشاءاللہ این ای ون ٹوئنٹی ایٹ کو انشاءاللہ یہاں پر جیتے گی ون کرے گی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے یہاں پر بے پناہ ترقیاتی کام کروائے ہیں لوگوں کے ساتھ بڑا کلوز رابطہ ہے ایک ایک گھر سے رابطہ ہے اور یہاں جو مسائل ہیں پچھلے چار سالہ عمران نیازی کے دور میں جبکہ نبائندہ پی ٹی آئی کا تھا ایک روپے کا کام یہاں پر نہیں ہوا آپ اچھرا کے حالات دیکھ لیں آپ علامہ اقبال ٹاؤن کے حالات دیکھ لیں آپ شادمان احاطہ مول چند آپ بھی مختلف علاقوں کے دیکھ لیں وہاں پر بہت برے حالات انفرسٹرکچر کے پی ٹی آئی کی طرف سے کون تھا یہاں یہاں بھی شفقت محمود صاحب تھے اس وقت تو بالکل کوئی ان کی کار کر دیگی نہیں ہے جبکہ وہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیرلل باقی علاقوں میں جو پی ایم ایلین کے جہاں پر ایم پی ایم این ایز ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ریمارکیبل ہے تو اس حوالے سے ہم نے یہاں پر بہت زیادہ کوشی کی کس دمانے میں ترقیاتی کام کروائیں لوگوں کا ریسپونس آپ دیکھ لیں آج آج ابھی دو گھنٹے کی نوٹس پر یہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں پانچ سو سے زیادہ لوگ آج شریک ہوئے ہیں ماشاءاللہ تو ہمیں امید ہے کہ بڑی واضح لیڈ کے ساتھ پی ایم ایلین آٹھ فروری کو انشاءاللہ جیتے گی سلمان حکم راجہ سے آپ کا مقابلہ ہوگا اگر تب تک وہ میدان میں رہے کہیں اٹھایا نہ لیے گئے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے مقابلہ اچھا تکڑا ہوگا میں تو کہتا ہوں جی اللہ کرے نہ اٹھائے جائیں اور مقابلہ ہونا چاہیے اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے جو تقاضی ہیں وہ تو پورے کرنے پڑتے ہیں مقابلہ تو ہوتا ہے الیکشن بغیر مقابلے کے لڑا نہیں جاتا اور نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں مقابلہ ہونا چاہیے آئیں میدان کے اندر آئے یہاں پر یہ میدان موجود ہے آ کر سیاسی طور پر مقابلہ کریں کسی زمانے میں لاہور گڑ ہوا کرتا تھا پی ایم ایلین کا پہلے بٹو کا تھا پھر نواز شریف کا ہو گیا اس دفعہ کیا بنے گا دیکھیں ابھی بھی گڑ ہے لاسٹ الیکشن میں صرف تین اینے ایسے ہیں جو ہم نے لوس کیے تھے الیون اینے ہمارے ہی تھے بائی الیکشن کے اندر جو ہم سمتے ہیں کہ منیورنگ ہوئی تھی بڑی واضح طور پر یہ کلیر بات ہے کہ منیورنگ کی گئی تھی پی ایم ایلین کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی میرے بانے سے اس دفعہ جو ہے ہم اس بات پر پہرہ دیں گے کہ کوئی منیورنگ نہ ہو پبلک جو ہے اس کو ایک آثورٹی اور اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رائے کا اظہار کرے اوپنلی کرے چاہے وہ پبلک چاہے پی ایم ایلین کی ہے پیپلز پارٹی کی ہے کیو کی ہے پی ٹی آئی کی ہے کسی سے بھی تعلق ان کو اوپنلی اظہار کرنے کا موقع فراہم ہونا چاہیے اگر آپ منتقب ہوتے ہیں اس علاقے سے رکھنے قومی ساملی بنتے ہیں تو اس علاقے کے کون سے ایسے مسئلے ہیں جن کو آپ حل کرنے میں رول ادا کریں گے یہاں پر ایک تو انفرسٹرکچر کے مسائل ہیں بہت زیادہ سیور کے مسائل ہیں واتر سپلائی سینٹیشن ہے کچھ روڈز بننے والی ہیں پلس اس میں جو میجر ہمارا فوکس ہوگا وہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن پر ہوگا یہاں پر بہت سارے کالیجز آ رہے ہیں یہاں پر سکولز بڑی تعداد کے اندر ہیں جن کو ہم نے اپگریڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اور ہم نے ان سکولز کو بیکن ہاؤس اور ال جی ایس کے لیول پر لے کے جانا ہے یہ ہم نے بڑا ہمارا بی ایسی کے جنڈا ہے اور دوسرا جو ہیلتھ کے یہاں پر بڑے بڑے ہاؤسپیٹلز ہیں یعنی تحصیل ہیڈکورٹر لیبل کے بھی ہیں ڈسٹک ہیڈکورٹر لیبل کے بھی ہیں ان کی اپگریڈیشن اور ان کے اندر فسیلٹیز کی فراہمی اور خاص طور پر عدویات کی فری فراہمی اس کو ہم نے انشور کرنا ہے کہ کوئی دوائی جو ہے ہسپتال میں کمنا ہوئے چاہے کوئی انسولین ہے چاہے وہ ڈائلیسیز کی دوائیاں ہیں چاہے کینسر کے دوائیاں ہیں ان کو ہر سرکاری ہسپتال کے اندر فری آف کاؤس پبلی کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے تو یہ دو تین ایسے میجر ایجنڈاز ہیں جو اس کے اوپر ہم نے انشاءاللہ اس اینے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں باقی جو میجر جو کومی لیبل کے اوپر جو پارلیمنٹ کے اندر انشاءاللہ ہمارا رول ہوگا کہ ایکانومی کی بحالی میجر یہ ہے کہ پاکستان کی ایکانومی کی بحالی اور پاکستان کو درست سیمت کے اندر اس کی ڈیریکشن کو ٹھیک کرنا اور صحیح سیمت کی طرف اس کو گامزن کرنا نواز شریف صاحب آج ہم ان کے گئے ہوئے تھے وہاں مارو ٹاؤن میں بھی تو مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں مختلف اصلاح کے اپنے پارلیمنٹیجنز کے کس کو ٹکٹ دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے لاہور کی ٹکٹ دینے کے بعد کب وہ جلسہ کریں گے حساب کے 128 کے اندر میرا خیال ہے کہ بڑی جلدی شیڈول آ جائے گا لاہور کے فیصلے کچھ ہو رہے ہیں کچھ ہو رہے ہیں کل لائٹنگ دوبارہ بورڈ میٹنگ کر رہے ہیں میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تو میرا خیال ہے کہ دو تین دن کے اندر لاہور کے فیصلے فائنل ہو جائیں گے تو میاں صاحب کی جو مسروفیات کا شیڈول بن جائے گا لاہور کے اندر اچھے جلسے ہوں گے بڑے جلسے ہوں گے انشاءاللہ پی ایم ایل این کے حوالے سے کیا توقعات ہے کیا سادہ اکثریت مل جائے گی نون لی کو میرا خیال ہے واضح اکثریت ملے گی انشاءاللہ اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کا ایک جو رجحان ہے بڑا نیچرل ای پی ایم ایل این کی طرف ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کارکردگی کا موازنہ لوگ میاں صاحب کی دوزار سترہ اٹھارہ تک کی جو کارکردگی اس کو دیکھ رہے ہیں اور عمران نیازی کی چار سالہ کارکردگی کا موازنہ کرتے ہیں کہ جو دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے وعدے کیے گئے تھے جو دو کروڑ نوکریاں دینے کے وعدے کیے گئے تھے پچاس لاکھ گھر بنا کے دینے کے آیا ان پر کتنا عمل ہوا کتنا نہیں ہوا جبکہ میاں صاحب کی جو پرفارمنس ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح انفرسٹرکچر کے منصوبے بنے کس طرح ہیلتھ میں ایڈوکیشن میں لوگوں کو اپ گریڈ اور پنجاب میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کا جو دس سالہ دور ہے اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے پنجاب پورا جو ہے وہ تقریباً پیرس بننے کے قریب پہنچ گیا تھا اسمان بزدار کے صورت میں اس کا ریورس گیر لگانے کی کوشش کی گئی اچھا آپ کے یہ ڈھول والے بھی ہیں اور آپ کے گھوڑے بھی باہر کھڑے ہیں تو آپ کو میں ساتھ لے گی پڑھا کے چلے موسیقی موسیقی پی ٹی آئی کا پڑھا و اندر پی ٹی آئی پی ٹی آئی نون لی کسی کو بھی نہیں پی ٹی آئی ووڈ پی ٹی آئی ووڈ ڈالنے کی نواز شریف پی ٹی آئی کو دے دے گا شیر خان صاحب میا صاحب موسیقی 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 پاکستان کے جس علاقے میں بھی جائیں خاص طور پر لہور جیسے شہر کے اندر کراچی کے اندر یا کسی اور بڑے پاک پتن چلے جائیں تو ہاں بابا فرید ہے لیکن کچھ ایسے بزرگ ہستیاں ہیں یہاں متفون ہیں کہ ابھی تک ان کے چاہنے والے ان سے عقیدت رکھنے والے ان سے پیار کرنے والے جوگ در جوگ چلے آتے ہیں اس وقت جہاں ہم موجود ہیں لاہور شہر کے اندر جمال شاہ کا علاقہ ہے اور جمال شاہ کا علاقہ جو معروف ہے وہ ان بزرگ ہستی جن کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں چار سو سال پرانا یہ ان کا مظاہر ہے حضرت سید بابا شاہ جمال سہروردی قادری ان کا یہ مظاہر ہے اور ان کے مظاہر کے اوپر دور دور سے لوگ منتے ماننے کے لیے آتے ہیں اور منت میں کوئی بھی منت کی مراد مان سکتا ہے لیکن ہمیں یہاں موجود لوگوں نے بتایا ہے کہ خاص طور پر جو اولاد کی چاہ کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں وہ خاص طور پر یہاں آتے ہیں اور اپنی منت مانتے ہیں یا اردگرد جو جالیاں لگی ہوئی ہیں جالیوں کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ نے تالے لگائے کہ اپنی کسی منت یا عقیدت کا اظہار کیا ہوا ہے کسی نے دھاگے باندے ہوئے ہیں بعض جگہوں پر چھوٹے چھوٹے وہ بیٹس ہیں جیسے تسبیح کی ایک چھوٹی سی شکل ہو اس کو لٹکایا ہوگا ہے تو اپنے جو بھی ان کے منت کی مراد ہے دعا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنا چاہیے بزرگ ہزتیوں کے لئے صرف ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنی چاہیے لیکن عقیدت مند ہے وہ اپنی عقیدت کے اظہار کا کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں تو یہ جگہ بھی لہور کے لئے ایک بہت معروف جگہ ہے بعض تو جو معرفت کے سلسلے کے لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ جو بزرگ ہزتیاں جن کے یہاں مزارات ہیں انہی کے سبب یہاں رحم کرم ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کے سبب اپنی رحمتیں نازل کی ہیں بہت خوبصورت چھوٹا سا مزار ہے لیکن بہت خوبصورت مزار ہے اگر اس کی ہم چھت کی طرف آپ کو دکھا پائیں تو جو نقش و نگار ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں بہت محنت سے اس کو سجایا اور بنایا گیا ہے بہت خاموش اور پرسکون جگہ ہے اور ابھی بھی جس وقت ہم یہاں آئے ہیں اس وقت بھی یہاں کچھ عقیرت مند باہر موجود ہیں تو یہ خاص ایک وجہ شورت ہے لاہور کے اس علاقے کی یہ این ای ون ٹوئنٹی ایٹ کے اندر یہ علاقہ شاہ جمال کہاتا ہے اور یہ بابا جی کے نام سے ہی حضرت سید بابا شاہ جمال صاحب سوہر وردی قادری سلسل سوہر وردیہ سے ان مزارگوں کا تعلق ہے تو یہ علاقہ یہ جو خود این ای ون ٹوئنٹی ایٹ جس کانسٹیٹوینسی میں آج ہم موجود ہیں اسی کے اندر ان کا مزار بھی ہے موجود ہیں لیاقت بلوج صاحب آپ کی اس حلقے سے کیا توقعات ہیں دو بڑے تگڑے امیدوار ہیں ایک سلمان نکرم راجہ ہیں تو پہلی دفعہ لیکن ان کے پاس طریقہ انصاف کا ٹکٹ ہے اگر برقرارہ دوسری طرف پی ایم ایل ایم کی طرف سے حافظ نمان صاحب آپ اپنے آپ کو کہاں پلیس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ہمارے مقابلے میں ہمیشہ جماعتیں اپنے امیدوارہ بدل لیتی ہیں پہلے والوں کی ایسی کوئی کارکردگی نہیں ہوتی کبھی وہ لوگوں کا سامنا کر سکیں اس لیے جو پارٹیوں کی بظاہر ایک پاپولیریٹی ہوتی ہے اسی کے ساتھ عوام کے ساتھ کھیل کھیل جاتے ہیں ہم عوام کے اندر موجود ہیں لوگوں کے اندر موجود ہیں لوگ ہماری کارکردگی کے بارے میں جانتے ہیں لوگوں سے برائے راست ایک طویل مدت سے ہمارا راستہ ہے رابطہ موجود ہے اس لیے میں توقع کرتا ہوں لوگوں کے بھی لوگوں نے مسلم لیگ کو بھی بار بار آزما کے دیکھا ہے اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے ان کو بھی دو مرتبہ اس حلقے میں سے کامیابی ملی ہے لیکن عملا کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مطمئن کر سکیں اس لیے کرونا کوورڈ نائنٹین ہو شلاب کی تباہ کاریاں ہو یا عام آدمی کی خدمت کا معاملہ ہو یا عام آدمی کو جو مسائل درپیش ہیں اس پہ آواز اٹھانے میں ہم بالکل ہراول دستے کی صورت میں رہے ہیں اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ بھی اس وقت کی جو صورتحال ہے عوام کے سامنے جو پریشانی ہیں تو جماعت اسلامی ہی لوگوں کے پاس ایک بہتر آپشن ہے اور جماعت اسلامی ہی ملک کو اور ان حالات کو بہتر اور صدارنے کا ایک کردار ادا کر سکتی ہے جب بلوچپ الخدمت فانڈریشن جو آپ کی جماعت اسلامی کی ہے بہت شاندار کام کرتی ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں لیکن انتخابی سیاست میں پچھلے کم از کم بیس سالوں میں کہنا چاہیے جماعت اسلامی نے اپنی گرانڈ لوز کی ہے ووٹ آپ کا پہلے پی ایم ایل اینڈ میں کچھ چلا گیا تھا اب پی ٹی آئی میں کافی سا اس کا چلا گیا وجہ کیا ہوئی وجہ یہی رہی کبھی ایک الائنسز کی پولوٹیکس تھی اور ہم نے اتحادوں میں ہمیشہ ایک مخلصانہ کام کیا ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ جب الائنس بنتے ہیں اس میں ایک بڑے عزائم ہوتے ہیں بہت چوٹی کے عزائم ہوتے ہیں لیکن اتحادی سیاست میں پارٹنر ایک دوسرے کو دوکہ دیتے ہیں کیونکہ سیاست جھوٹ کی بنا دی گئی ہے فریب کی بنا دی گئی ہے دوہ واضی کی بنا دی گئی ہے اس وجہ سے خود جماعت اسلامی کے ورکرز کے اندر ایک اعتماد کی کمی پیدا ہوئی اب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے نتائج کے بعد جماعت نے اپنی حکمت عملی اختیار کر لی ہے کہ ہم اپنے انتخابی نشان ترازو اور جماعت اسلامی کا جو کریکٹر اور خدمات ہیں اس کی بنیاد پر اتحاد سے مراد آپ کی جو ایم ایم والا مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہے اس سے نقصان ہوئے پی ان نے بنا اسلامی جمہوری اتحاد بنا متحدہ مجلس عمل بنا اے پی ڈی ایم بنا ان سارے اتحادوں میں جو ہمارے تجربات سامنے آئے کہ جماعت اسلامی تو اپنی اس کمیٹمنٹ کے مطابق کیونکہ ہم ذابطے کے قائل ہیں ہم دستور کے قائل ہیں ہم جو معاہدہ ہو جائے اس کی پاسداری کرتے ہیں کتا کلامی ہو جائے گی لیکن میرا ذاتی ایک رائے ہے آپ متفق ہو سکتا ہے اسے نہ ہو قاضی حسین احمد صاحب نے ایک طرز سیاست اپنایا تھا ظالموں قاضی آ رہا ہے وہ تھا تو پاپلر جماعت کے کلچر سے ہٹ کے تھا لیکن مجھے لگا تھا کہ اس نے لوگوں کو کچھ موبیلائز کیا تھا اس کے بعد آہستہ 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 آپ نیچے چلے گئے میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کے اس دور میں بالکل اٹھان تھا اور ایک نعرے کو پپولیریٹی ملی لیکن جب دو ہزار آٹھ میں لندن میں کانفرنس ہوئی تھی اور میاں نواز شریف صاحب نے ہی تجویز کیا تھا کہ مشرف کی موجودگی میں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں دوسرے دن نہیں انکار کر دیا کہ نہیں ہم بائیکارٹ نہیں کریں گے ہم الیکشن میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون جو کہ اس کانسپٹ کی اور اس نعرے کی پیشکش کر رہی تھی بعد میں وہ بھی پسل گئے تو اس لیے یہ جو قاضی صاحب کی امارت میں اور ان کے قیادت کے زمانے میں جو دو ہزار آٹھ میں اے پی ڈی ایم کی شکل میں ایک دھوکے بازی کی گئی جس کی وجہ سے جماعہ سلامی اور عمران خان بائیکارٹ کی طرف گئے اس بائیکارٹ کا جماعہ سلامی کے لیے ایک بڑی نقصان کی گراؤنڈ بنی اب آپ اپنے حوالے سے کیا توقعات رکھتے ہیں آٹھ فروری آٹھ فروری انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ترازو نشان لوگوں کے اندر پاپولر بھی ہو رہا ہے اور لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جماعہ سلامی جو پیغام دے رہی ہے منشور دے رہی ہے اور جو موقع پیش کر رہی ہے وہ میز ہوا میں نہیں ہیں میز باتیں نہیں ہیں بلکہ اس کی بنیاد پہ جماعہ سلامی نے ہمیشہ ڈیلیور بھی کیا ہے اور جماعہ سلامی کے اندر ایک کیپیبلیٹی اور صلاحیت بھی ہے کہ اپنے دعوے اور اپنے اعلان پر ہم عمل درامت بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ بہت شکریہ نواز بیش بوٹ کسی کو بھی نہیں دینا ہی نہیں ہے یہ میں کیا دیتے ہیں آجی کہہ دے آپ نہیں میں اللہ بیگ اپنا نوازی بھی ہے جی تاریخ اللہ بیگ پاکستان الحمدللہ میری فلائٹ جنوری کی تھی میں نے چینج کروایا ہے صرف بوٹ دینے کے لیے آٹھ فروری کو بلے پہ مور لگانی ہم نے نون لیگ کا جی انشاءاللہ جی دیکھیں بزنس مینز وغیرہ کو ساروں کو سپورٹ کرتی ہے کام وغیرہ بھی کرتی ہے سارے آپ کو لہور کے دیکھیں کتنے کام کروائے ہیں پی ٹی آئی کا نون لیگ کسی کو بھی نہیں ووڈ پی ٹی آئی ووڈ ڈالنے کی نواز شریف شیر پی ٹی آئی کا جی ہم شروع سے پی ٹی آئی کے سپورٹ کر رہے ہیں نون لیگ نواز شریف زندہ باد ووڈ نواز شریف کا کاسم کی اببہ کا نواز شریف پی ٹی آئی چیئرمن نیوٹرل پی ٹی آئی خان صاحب میاں صاحب پی ٹی آئی میں بھی کسی کو بھی نہیں دے دی ٹی آئی کسی کو بھی نہیں ٹی آئی کے انساف حالید ارکر کوئی پتا نہیں ٹیگا انساف کو دیں گے کسی کو نہیں بھئی ہم دے دیتے ووڈ نہیں دنیا ہی نہیں سہی ہے پاکستان میں آج ہر آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے بے روزگاری ہے جو آمدن ہے اس میں گزارہ نہیں ہوتا تو جو انتخابات کے اندر پارٹی ایک ایسا منشور لے کر آئے گی جس میں لوگوں کو یقین دلایا جا سکے کہ ان کی زندگیاں بسر کرنے کے لیے کچھ تو آسانی پیدا ہوگی ان کے لیے ایکنومک اپرچونٹیز آئیں گی تو شاید ایسی پارٹی کو کچھ پذیرائی ملے این اے وان ٹونٹی ایٹ آج سارا دن جس حلقے میں ہم گھومے ہیں اچھرا بزار میں اس وقت ہم موجود ہیں اچھرا بزار کے ایرگر جو دکانے ہیں یہ کم از کم ان لوگوں کے لیے ہیں جو درمیانی آمدن والے ہیں کم قیمت کے اوپر یہاں سے انہیں کپڑے جوتے مل سکتے ہیں گھر کی اشیاء مل سکتی ہیں لیکن یہاں پہ بھی اگر سنیں تو سب سے بڑا چیلنج ایک ہی ہے مہنگائی جو آمدن گھر آ رہی ہے اس سے گھر نہیں چلتا اگر گھر کا سامان خرید لیں تو بجلی پانی کے بل ادا نہیں کیا جاتے بجلی پانی کے بل ادا کر لیں تو بچوں کے سکول کی فیس نہیں بچتی تو سب سوال یہی پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا ہمارا کیا بنے گا کل کیا ہوگا کیا انتخابات کے نتیجے میں تبدیلی آئے گی یا ایسا ہی آئندہ بھی چلتا رہے گا یہ ایک تھوڑا لمح فکری ہے جب ناومیدی والا سوال پیدا ہو جائے کہ کیا انتخابات سے تبدیلی آئے گی یا ایسے ہی چلے گا تو تھوڑی سی اس کے اندر ایک مایوسی کی جھلک نظر آتی ہے جو ایک خوش آئند نہیں ہے انتخابی عمل ایسا چاہیے جس کے اوپر لوگوں کو بھروسہ بھی ہو اور اس عمل کے نتیجے میں جو حکومت مارز وجود میں آئے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ پہلا قدم تو اٹھائے یہ کہہ دیں کہ سارے مسائل حل کر دے گی یہ تو جھوٹ ہو جا گا لیکن کچھ تو ایسا ہو کہ قدم آگے بڑھیں لوگ محسوس کریں کہ کسی کو روزگار ملے کسی کے بچوں کو سکول ملے کسی کو اچھی صحت کی سہولت مل گئی ہے کسی کے گھر میں آمدن زیادہ آنا شروع ہو گئی ہے ایسا کچھ ہوگا تو امید بڑھے گی جمہوریت مضبوط ہوگی ایسا کچھ نہیں ہوگا تو پھر لوگوں کے دل بھی ٹوٹتے ہیں اور مسائل بھی بڑھتے ہیں تو آج این اے ون ٹوانٹی ایٹ لاہور سے اچھرہ بازار سے اس پروگرام کا ہم اختتام کریں گے لیکن ایسے ہی پروگرام لے کر پاکستان کے ہر شہر میں جائیں گے اور آپ کو بڑے مقابلے بھی دکھائیں گے اور لوگوں کی الیکشن سے کیا توکوات ہیں اور کیا مسائل ہیں اس سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا